السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم جو سبت کریں گے اس کا نام ہے لاہور کی بادشاہی مسجد تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسجد کے معنی کیا ہے مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کس کو کیا جاتا ہے ایک اللہ کو تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے جو مقصود جگہ ہوتی ہے مسلمانوں کے مذہب میں اس کو مسجد کہتے ہیں اور مسجد میں اجتماعی نماز ادا کی جاتی ہے یعنی بہت سارے لوگ ایک وقت میں آکے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ امان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر وہ اللہ کی مساجد کو عباد کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جماعت والی نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے پچیس درجہ افصل ہے اور بعض روایات میں ستائیس درجہ زیادہ ثواب کا ذکر ہے اور پھر کہا گیا کہ مسجد میں آنے کی دعا پڑھ لو اللہم افتح لی ابوا با رحمتی کا اے اللہ میرے لئے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے پیارے بچوں ہم سب ہی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو مسجد میں جانے کے کچھ آداب ہیں تو جوتے اتار کر اندر داخل ہوتے ہیں مسجد میں جوتے سمیت نہیں جاتے پھر اس کے بعد مسجد ایسی جگہ ہے جس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ویسے تو ہمیں ہر جگہ ہی کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے شور بھی مسجد میں شور نہ کریں اور ویسے مسجد سے باہر بیس شور نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ پھر مسجد میں جاتے ہوئے اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لباس جو ہے وہ ساتھے ہو پوری طرح جسم کو ڈھانپا ہوا ہو خواتین کا لباس جو ہے اس میں بال بازو اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر مسجد میں جب آپ نماز امام کے پیچھے پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو اپنی صفیں سیدھی رکھیں اور بلکل ساتھ ساتھ ہوں اور جتنا اگلی مسجد صاف میں ہوں گے اتنا صواب زیادہ ملے گا پھر ایک حدیث میں آئے کہ آپ جنت میں گھر چاہتے ہیں تو پھر اپنی صفوں کے دنمیان خلل نہ رکھیں یعنی فاصلہ نہ رکھیں بلکل پاؤں اور کندے ساتھ جوڑ کر کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو مسجد میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بدبودار اشیاء کھا کر مسجد میں نہ آئیں تاکہ آپ سے ایک موں کی بدبود جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف نہ دے ویسے بھی صاف سے اترا ہونا چاہیے اور خاص طور پر ایسی چیزیں نہ کھا کے ہیں تو لاہور ایک تاریخی شہر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی کس کو کہتے ہیں لاہور کیوں تاریخی شہر ہے تاریخی کا مطلب ہوتا ہے گزرہ ہوئے زمانے سے تعلق ہونا یعنی گزرہ ہوا زمانہ ماضی کا زمانہ کہلاتا ہے تو لاہور اس لیے تاریخی شہر ہے کہ یہ مغلوں کے زمانے سے اس سے پہلے سکھوں نے انگریزوں کی بنی ہوئی امارات بھی اس میں شامل ہیں اس کی ہزاروں سال پرانی جو ہے وہ تاریخ ہے اور جو پرانا لاہور ہوتا تھا اس کے دروازے ہوتے تھے اب تو وہ دروازے کہیں بہت اندر آگئے ہیں لاہور بہت پھیل گئے لیکن بہت زیادہ پرانی امارتیں تاریخی امارتیں ہیں لاہور شہر میں اس نے اس کو تاریخی شہر کہتے ہیں انہی تاریخی امارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے بادشاہی مسجد جو ہے وہ یہ مسجد مغل فن تحمیر کا نہائیت حسین شاہکار ہے تو شاہکار کہتے ہیں بہترین نمونہ یعنی اس کو مغلوں نے بہترین اس وقت کے جو فنکار تھے ان سے بنوایا اس مسجد کی تحمیر بادشاہ اورنگ زیب آلم گئید نے کروائی تھی جو تقریبا اٹھارہ سو تہہتر میں مکمل ہوئی اورنگ زیب آلم گئید ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہائیت امدہ پتھر منگوایا گیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری مسجد پتھر سے بنی ہوئی ہے اور بھرے سغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر کی کاریگر جو اس مسجد کو بنانے والے تھے انہوں نے اپنے فن کے جہور دکھائے جہور دکھانے کا مطلب ہوتا ہے قابلیت خوبی یعنی جو ان کا مسجد بنانے میں انہوں نے بہترین اپنے فن کا اظہار کیا بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقعہ ہے لاہور جو ہے پنجاب صوبہ پنجاب کا دارول حکومت ہے راوی کے پول سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو جب لاہور داخل ہوتے ہیں تو راوی کا پول آتا ہے راوی دریا کا نام ہے مسجد کے منار دور سے دکھائی دیتے ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں یعنی عظمت اپنی بڑائی منار پاکستان بھی اس مسجد کے بلکل قریب واقع ہے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں مسجد کے برامدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاہر ڈاکٹر علامہ محمد اقوال کا مزار ہے مسجد کی امارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور اس پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں جو بے حد خوشنما ہے خوشنما آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں تو پیارے بچو امیدہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی